اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلو لگتتم من لسانی یفقہ قولی الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ و اہلی بیتہی اجماعین بہت زیادہ خوشی کا موقع ہے میرے لیے کہ الحمدللہ آج سے چند سال پہلے جو اللہ تعالی نے ایک ذمہ داری سومپی تھی وہ کافی اچھے طریقے سے اللہ نے توفیق دی کہ وہ ایک نہج کی طرف جا رہی ہے الحمدللہ محمد قاسم بن عبدالکریم جو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آنے والے وقت میں امام مہدی ہوں گے انہوں نے لاہور میں اپنا پہلا جلسہ کیا اور الحمدللہ کامیاب ایک جلسہ رہا پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ان سے خطاب بھی کیا سٹیج پر اور ان سے سوال جواب بھی ہوئے اور ان کی ایک کال کے اوپر پورے پاکستان سے لوگ جمع تھے اس سے پہلے دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ آتے رہے ہیں لیکن پروپر جلسے کی یا اس طرح کی ایک گیدرنگ کی صورت نہیں تھی تو اس دفعہ ایک پروپر جلسہ جو تھا ایک میٹ اپ تھا پبلک گیدرنگ تھی الحمدللہ یہ بڑا اچھا رہا اور اب وہ سچویشن نہیں رہی کہ جب دوزار اٹھارہ میں انیس میں پھر دوزار بیس اکیس میں جب میں لوگوں سے کہتا تھا کہ محمد قاسم بن عبدالکریم کے خواب سچے ہیں وہ حق بات کر رہے ہیں تو زیادہ تر لوگ گالیاں دے رہے ہوتے تھے برائیاں کر رہے ہوتے تھے اب الحمدللہ ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ انہی لوگوں میں سے جو برا بلا کہتے تھے سوال اٹھاتے تھے یا کنفیوز ہوتے تھے الحمدللہ اب انہی لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل حق پیدا کر دی ہیں وہی لوگ ہیں جو پہلے کنفیوز تھے یا سوال اٹھاتے تھے یا بعض ایسے تھے جو برا بلا بھی کہہ رہے ہوتے تھے وہ الحمدللہ اب ساتھی بن چکے ہیں کیونکہ حق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنا رستہ نکال کے رہتا ہے تو الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ جو ایک ذمہ داری اللہ نے میرے ذمہ ڈالی تھی الحمدللہ وہ ایک بڑی اچھی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ اہلا جب بھی ایسی صورتحال ہو تو اللہ تعالیٰ تو مجھے بڑائی سے تکبر سے اور خدنمائی سے اور سیلف پریس سے بچانا اور بہت مجھے خوشی ہوئی کہ وہ جو ایک گیترنگ اللہ تعالیٰ نے ارینج کرائی اس کے اندر ٹوٹل فوکس جو تھا امام مہدی کے اوپر تھا حق کے اوپر تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر تھا کوئی اس کے اوپر اس طرح کی توجہ نہیں تھی کہ فلان نے آپ کے لئے رستہ اموار کیا یا فلان نے آپ بات کی تو اور الحمدللہ اسی سلسلے کے طور پر میری بھی وہاں پر پریزنس نہیں تھی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ فوکس جو ہے وہ امام مہدی کے اوپر ان کی قوز کے اوپر ان کی دعوت کے اوپر تھا تو یہ سلسلہ جو ہے نا یہ بھی جاری ہے کہ امام مہدی اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب جمع ہوتے جا رہے ہیں ایک مشکل جو دور تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور تھا وہ اب گزر چکا ہے کافی حد تک گزر چکا ہے یعنی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مکی دور مکمل گزر چکا ہے مکی دور کی صورتحال ہے لیکن کافی بہتری آگئی ہے مخالفت کرنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں اور ساتھ دینے والے بڑھتے جا رہے ہیں تو اگر آپ مستدرک الحاکم کی حدیث نمبر آٹھ ہزار چھ سو انسٹھ دیکھیں تو مستدرک الحاکم کی جو سند ہے اس کے مطابق کہ اس کے مطابق یہ حدیث صحیح سند پہ آتی ہے اور اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ حضرت علی نے پھر اکسپلین کیا کہ امام مہدی جو ہیں وہ آخری زمانے میں نکلیں گے اور وہ زمانہ یہ ہوگا کہ جب اللہ کا نام لینے پر انسان کو قتل کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کے لئے امام مہدی کے لئے بادلوں کے ایک ٹکڑے کے ماند لوگوں کو جمع کر دے گا اللہ ان کے دلوں میں الفت ڈال دے گا یہ کسی سے نہیں ڈریں گے اور نہ کسی پر خوش ہوں گے ان میں بدری صحابہ کی تعداد کے برابر لوگ جمع ہو جائیں گے سابقا لوگ ان تک پہنچ نہیں پائیں گے اور بعد والے ان کو پا نہیں سکیں گے ان کی تعداد تعلوت کے ان ساتھیوں جتنی ہوگی جو تعلوت کے ہمراہ نہر سے گزرے تھے یہ سارا واقعہ جو ہے نا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایکسپلین کیا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کے جو ساتھی ہوں گے وہ کسی کے جبر سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے اور کسی کی خوش آمد میں آنے والے نہیں ہوں گے الحمدللہ وہ ساتھی جمع ہونے لگیں اور ان کی تعداد ہوگی تین سو تیرہ اب تین سو تیرہ کی تعداد جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ غزوہ بدر کے وقت میں بھی تین سو تیرہ سے اوپر نیچے تھے لیکن جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے ان کی تعداد تین سو تیرہ ہے اسی طرح جب غزوہ بدر ہوئی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تین سو تیرہ سے کم تھے اور غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تین سو تیرہ سے بڑھ گئے یہ نہیں تھا کہ تین سو تیرہ پہ تعداد رکی رہی لیکن وہ جو تین سو تیرہ تھے وہ بہت لکی لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مشکل ترین غزوے میں ساتھ دیں جس وقت میں کلیجہ جو ہے نا وہ حلق کو آنے والی صورتحال تھی کہ ایک طرف تین گناہ سے بھی زیادہ بڑا لشکر مالو اسباب سے زیروں سے تلواروں سے تیروں سے اور بڑے بڑے پہلوانوں سے لیس وہ لشکر تھا کفار مکہ کا اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسکین سا کافلہ تھا جن کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں تھی زیریں بھی نہیں تھی جن کے پاس ڈھالیں بھی نہیں تھی جن کے پاس تیر انداز اور تیر کمان چلانے والے بھی پورے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تین سو تیرہ کو ایک ہزار سے بڑے لشکر کے اوپر فتح آتا فرمائی تو اس طرح امام مہدی کی بھی صورتحال ہوگی کہ ان کے تین سو تیرہ صحابتی ہوں گے بدری صحابہ کی طرح جس طرح حضرت علی نے بیان فرمایا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ تعداد تین سو تیرہ پہ رک جائے گی پہلے تین سو تیرہ سے کم ہوں گے بعد میں تین سو تیرہ سے بڑھ جائیں گے لیکن جب امام مہدی کے بڑے غزویں ہوں گے امام مہدی کے بڑی جنگیں ہوں گی اور امام مہدی ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے تو اس وقت جو ان کی تعداد ہوگی وہ بدری صحابہ کی طرح بہت کم ہوں گے یعنی اہل حق بہت کم ہوں گے اور اہل باطل بہت زیادہ ہوں گے اور اہل حق اہل باطل کو شکست دے دیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو جیسے تین سو تیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں تھے اسی طرح چند اور تھوڑے لوگ ہوں گے بہت کم تعداد ہوگی دوسری طرف کفار کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور وہ جنگ اہم جو جنگ ہوگی غزوہ بدر کی طرح جنگ ہوگی وہ امام مہدی کی جنگ ہوگی وہ کونسی ہوگی غزوہ ہند ہوگی اور محمد قاسم بن عبدالکریم کو یہ بتایا بھی گیا ہے کہ جو غزوہ ہند ہے اس کی مثال غزوہ بدر کی طرح ہے جیسے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اگر یہ چند مٹھی بھر لوگ یہ ختم ہوگئے تو تیرا دین بھی ختم ہو جائے گا یہی معاملہ غزوہ ہند کا ہوگا کہ اگر پاکستان اس میں مٹ گیا اور امام مہدی اور ان کے ساتھی مٹ گئے تو اللہ کا دین بھی مٹ جائے گا جو کہ ہوگا نہیں جیسے غزوہ بدر میں نہیں ہوا اسی طرح پاکستان میں بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ پاکستان کو فتح عطا فرمائے گا تو یہ جو تین سو تیرہ ساتھی ہیں امام مہدی کے وہ الحمدللہ دو ہزار چودہ سے لے کر آج تک شامل ہوتے جا رہے ہیں ابھی کچھ آ چکے ہیں اور کچھ آتے رہیں گے لیکن یہ ہوں گے زیادہ تر خراسان سے ہی خراسان سے نہیں ہوں گے خراسان کی جانب سے ہوں گے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ جب تم خراسان کی پہلے کی سرزمین سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو تم ان کے ساتھ جا کر شامل ہو جانا کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ ہوگا مسند احمد کی حدیث نمبر بارہ ہزار نو سو چوبیس ہے ٹویلو تھاؤزن نائن ہنڈرین ٹویٹی فور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خراسان کی پہلے کی سرزمین سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو تم ان میں جا کر شامل ہو جانا کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہتی ہوگا اب کچھ لوگ خیر وہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ جو مسند احمد میں آپ کو احراب لگے ہوئے نظر آئیں گے ان میں قبلی خراسان کے احراب نہیں لگے ہوئے بلکہ قبلی خراسان کے احراب لگے ہوئے ہیں ان احراب کے اوپر اختلاف ہے کاف کے اوپر زبر ہونی چاہیے اور جو با ہے اس کے اوپر جزم ہونی چاہیے ساکن ہونا چاہیے یہ احراب غلط لگے میں یہ قبلی خراسان نہیں ہے قبلی خراسان ہے اور اس کی دلیل کیا ہے کہ امام مہدی جو محمد قاسم بن عبدالکریم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے امام المہدی کے لیے چنا ہے امام المہدی کے رتبے کے لیے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب میں بتایا ہے کہ قاسم میں نے قبلی خراسان نہیں کہا تھا میں نے قبلی خراسان کہا تھا تو یہ ہم تک جو احراب پہنچے یہ غلط پہنچے اس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دیا کہ قبلی خراسان ہے اور اگر آپ مدینہ اور مکہ کی جانب سے حجاز مقدس سے خراسان کی طرف آئیں تو جو خراسان سے پہلے سرزمین آئے گی وہ پاکستانی بنتا ہے قبلی خراسان تو یہ جو امام مہدی کے ساتھی ہیں الحمدللہ یہ جمع ہو رہے ہیں تو یہ جو تین سو تیرہ ساتھی ہیں جن کو پھر کوئی فتنہ نہیں پہنچ سکے گا جن کو پہلے والے ان کو پہنچ نہیں سکیں گے اور بعد والے ان کو پائیں گے نہیں اور وہ لوگ جو بہادر لوگ ہوں گے جو کسی سے ڈریں گے نہیں کسی کے خوش آمد میں نہیں آئیں گے نہ کسی کے دینے سے خوش ہوں گے نہ کسی کے کسی چیز کے چھن جانے سے ڈریں گے ان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ الحمدللہ امام مہدی کے گرد جمع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بونس سیل لگا دی ہے پوری امت کے سامنے ایک حق سامنے آ گیا ہے کہ بھئی جس کو توفیق ہے جو یہ اوپن سیل ایک اوپن سیکرٹ ہے ہر ایک کے سامنے پڑا وہ ہے یہ حق ہے جس کو چاہیے آ کر لے لو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے کوئی اس کی پرائس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت ہے کہ اتنے امن کے سیچویشن میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کے ساتھیوں کو رکھ رہا ہے کہ جن کے اوپر مشکت مسیبتیں ازمائشیں آ رہی ہیں لیکن وہ اس طرح سے ہیں کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو توفیق دیئے کہ مشکلیں اور تکلیفیں سہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہے ایک ان کی عزت بڑھائی ہوئی ہے کہ لوگوں کے سامنے پھر بھی وہ بڑی بڑی مناسب انداز سے بڑے ہی عام انداز سے رہ رہے ہیں تو ایک بونس سیل لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ جس کو چاہیے آ کر لے لے لیکن اگر اس بونس اور لوٹ سیل کو بھی آ کر کوئی نہیں لیتا اس مفت کی رحمت کو اور امام مہدی کے اولین ساتھیوں میں شامل ہو کر افضل الشہداء اور فتنوں سے پاک لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے اور بعض تو بدنصیب ایسے ہیں کہ ابو لہب کی طرح گالیاں دیتے ہیں کہ جیسے ابو لہب نے کہا تھا کہ طبقہ یا محمد نعوذ باللہ من ظالک تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا تھا کہ طبت یدہ ابی لہب اے ابو لہب تو تباہ ہو جا تیرے ہاتھ ٹوٹیں تو امام مہدی کو بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ محمد قاسم کو برا بھلا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں بدزبانی کرتے ہیں گستاخی کرتے ہیں اگر وہ توبہ بھی کر لیں تو قیامت والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ کہے تو جو لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں ان کے لئے وارننگ ہے اور باقی جو لوگ انتظار میں ہیں وہ فوراً استخارہ کریں اس لوڈ سیل میں شامل ہو جائیں امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی اور یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے امام مہدی کے اس پہلے جلسے میں شرکت کی ہے انہوں نے پھر اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا ہے انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ہم کیسے اس حق تک خیر تک پہنچے ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہی حق ہے اور یہی امام مہدی ہوں گے تو یہ ایک پوری سیریز ہے جو آپ دیکھتے رہیں گے ون بائی ون ہم آپ کو مختلف امام مہدی کے جو تین سو تیرہ ساتھی شامل ہو رہے ہیں ان کی جو رائے ہے ان کا جو پرسپیکٹیو ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے رہیں گے تو آپ انشاءاللہ انٹچ رہیں اور جو باقی لوگ جو ہیں وہ کوئی پیچھے نہ رہے یہ نیچے کانٹیکٹ نمبر لکھا ہوئے ویڈس ایپ کا جو لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں اس خیر کے کام میں وہ فوراں سے پہلے شامل ہو اقول اقول لہذا وستغفر اللہ علی و لکم و لسال المسلمین و المسلمات الصلاة والسلام و علی سیدنا محمد و علی آلہ و علی امام المہدی و علی اصحاب المہدی